دلی میں آج صبح اچانک موسم بتلا ہے کئی جگہوں پر بارش ہوئی جسے کی دردائے حرارت میں گراورت دیکھی گئی ہے گجشتہ کچھ دنوں سے لوگ بے تہاشا گرمی سے پریشان تھے لیکن آج صبح ہوئی حل کی بارش کے بعد سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہے حالانکہ کئی راجوں میں گرمی بھیشن دیکھی جا رہی ہے شدید گرمی کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت کی بھی سامنے خبریں آ رہی ہیں لیکن دلی میں آج صبح اچانک اور موسم بدلا موسم کا مجاز بدلا اور کئی جگہوں پر بارش ہوئی ہے جسے کی دردائے حرارت میں تھوڑی گراورت درج کی گئی ہے اور لوگوں کو تھوڑا گرمی سے راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے گجشتہ کچھ دنوں سے لوگ بے تہاشا گرمی سے پریشان تھے آج تھوڑی راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج صبح ہوئی حل کی بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ضرور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دلی کے لوگوں کو آج سے آنے والے دو دنوں تک کہیں نہ کہیں جس طریقے کی بھیشڑ گرمی اور بھینکر امس پچھلے کچھ دنوں سے پڑھ رہی تھی اس سے راحت ملتی کی سمبابنہ ہے آج دلی میں صبح سے ہی حلکی بونہ مادی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بارش شروع ہوئی ہے اس کے بعد دلی کے تاپمان میں گراوٹ آنے کی سمبابنہ ہے دلی سے سٹے نویڈا اور گروگرام میں بھی آج کہیں نہ کہیں بارش جو ہے وہ دیکھی گئی آج پورے دن کا جو حال ہے وہ یہی رہنے والا ہے کہ پورے دن دلی کے آسمان میں بادل دکھائی دیں گے اور شام کو تیج ہواوں کے ساتھ بارش ہونے کی سمبابنہ ہے فیلال دلی کا موسم کہیں نہ کہیں یہاں پر اس سمیں جس طریقے سے بدل رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اپنا سواست کا بھی خیال لکھنے کی ضرورت ہے آج پورے دلی تو دلی میں آج صبح جس طریقے سے موسم بدلہ ہے تو راحت لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کئی جگہوں پر بارش ہوئی ہے نویڈا دلی انسیار میں تمام جگہوں پر بارش ہلکی بارش دیتی گئی اور لوگوں کو گرمی سے راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جسے کے درجائے حرارت میں بھی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے گجشتہ کچھ دنوں سے لوگ بے تہاشا گرمی سے پریشان تھے لیکن آج صبح ہوئی ہلکی بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دلی انسیار میں ہلکی بارش سے لوگوں کو راحت ضرور مل رہی ہے لیکن اسم راجستان میں بھی گرمی کے حالات بڑے ہوئے اور وہاں پر فلحال ابھی جو ہے بار کے حالات بنے ہوئے گجرات میں بھی بی پر جو توفان کی بات جم کر تباہی مچ رہی ہے جس کے بعد توفان کا اثر جو ہے رائستان سمیں ساتھ ساتھ کئی راجوں میں دکھائی دے جا رہا ہے رائستان میں بار جیسے حالات ہیں تو وہیں دلی محل کی بارش ہے جگہ الگ الگ جو تصویریں ہیں وہ سامنے بھی نظر آنے شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی فلحال جو دلی انسیار محل کی بارش ہوئی ہے جس سے کہیں نہ کہیں لوگوں میں تھوڑی راحت ضرور ملتی نظر آ رہی ہے کیونکہ دو دنوں سے لگتار امز بھری گرمی سے دلی واسی جو تھے وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو جس میں آج درجائے حرارت میں گرابت دیکھی گئی ہے دلی میں آج صبح اچانک موسم بدلا کئی جوگاؤں پر بارش ہوئی جسے کی درجائے حرارت میں کافی گرابت بھی دیکھی گئی ہے تو گجشتہ کچھ دنوں سے لوگ بے تہاشا گرمی سے پریشان تھے لیکن آج جیسے ہی صبح ہلکی بارش ہوئی اس کے بعد لوگوں نے تھوڑی راحت کی سانس ضرور لی ہیں کیونکہ تھوڑی امس کم ضرور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہلکی بارش کے ساتھ موسم خوشنما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موسم بباق کے مطابق کی کہا جا رہا ہے کہ دو دن تک بارش ہو سکتی ہے یہ جو موسم ہے خوشنما یہ دو دن تک برقرار رہ سکتا ہے لیکن کچھ راجوں میں گرمی بھیشن گرمی کے وجہ سے کئی لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے اگر ہم بیہار کی بات کریں تو شدید گرمی یہاں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس سے کہ کئی لوگوں کی اس گرمی کے وجہ سے موت ہوئی ہو گئی ہے لیکن دلی میں راحت ضرور مل رہی ہے اس سے پہلے دو تین دن پہلے جس طریقے سے بھیشن گرمی دلی میں دیکھی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں اب جو ہے لوگوں کو تھوڑی راحت ضرور مل رہی ہے تو درجائے حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے گدشتہ کچھ دنوں سے لوگ بے تہاشا گرمی سے پریشان تھے لیکن آج جس طرح صبح ہلکی بارش ہوئی بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو گرمی سے راحت دلی واسو کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے دلی ان سے آر نوڑا تمام جگہوں پر یہ بارش دیکھی جا رہی ہے آج جس صبح ہی ہلکی بارش ہوئی ہے جس میں کہ درجائے حرارت جو ہے وہ ریپورٹ گد کی گئی ہے اس میں کمی ضرور دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملک میں کئی حصوں میں بارش اور سیلاب جیسے حالات یہاں سامنے آ چکی ہے سکیم اور اسم میں تیز بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے اسم میں کئی گاؤں میں سیلاب کی زد میں ہے تو وہی سکیم میں بھی سیلاب اور بارش کی وجہ سے کئی علاقوں کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے سکیم میں ندیوں کا تیز بہاؤ اپنے آگے آنے والے ہر چیزوں کو بہا کر ساتھ لے کر جا رہا ہے یہی حالت ملک کے مغربی علاقے کی بھی ہے جہاں بارش کے وجہ سے جو جل بھراو ہے ان کی ندیوں میں افان مچتا ہوا نظر آ رہا ہے تو تصویروں کے ذریعے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ افان کتنا زیادہ ہے اور یہی افان ملک کے کئی حصوں میں دیکھا جا رہا ہے تو بارش اور سیلاب کے حالات یہاں خراب دیکھتا ہوا نظر آ رہا سکیم اسم میں تیز بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں سیلاب ہے حالانکہ راجستان میں بھی لگتار بارش کے وجہ سے ندیوں میں افان مچا ہوا ہے اور جو ندی ہے وہ سیلاب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اسم کے کئی گاؤں میں سیلاب کی زد میں ہیں تو وہیں سکی میں بھی سیلاب اور بارش کے وجہ سے کئی علاقوں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے سکی میں ندیوں کا تیز بہاو اپنے آگے آنے والے ہر چیز کو بہا کر ساتھ لے کر جا رہا ہے تو ندیوں کے آگے جو بھی چیزیں ہیں وہ جو بہاو ہے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی حالت ملک کے مغربی علاقوں کی بھی ہے جہاں بارش کے وجہ سے جو بہاو ہے وہ کافی تیز ہو گیا ہے ندیان سہلاب پر اگتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ تصویریں ملک کے کئی حصوں میں بھی ہے راجستان سے لے کر گجوا تمام جگہ بارش کا جو لب لبا ہے سہلاب میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہی ہے ندیان سکی میں اور اسم نے تیز بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں سہلاب جیسے ہالات ہیں راجستان میں بھی بارش کے وجہ سے ندیان جو ہے وہ سہلاب جیسے حالت میں کے زد میں آ چکی ہے تو وہیں سکھی میں بھی سیلاب اور بارش کے وجہ سے کئی علاقوں کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے کئی راجوں میں بھیشن گرمی پڑ رہی ہے لگتار موسم جو ہے وہ بدلتا ہوا الگ الگ راجوں میں جو نظریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ بیہار میں شلید گرمی کے وجہ سے کئی لوگوں کی موت کی بھی خبریں سامنے آئیں اور کئی جگہ ملک میں ایسے جو ہے وہ بارش بھی ہو رہے ہیں آج دلی انسیار میں بھی صبح بارش دیکھی گئی جسے کہ گرمی سے راحت لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ملک میں کئی حصوں میں بارش اور سیلاب سے حالات جو ہے وہ خراب ہے سکھیم اور اسم میں تیز بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے اسم میں کئی گاؤں میں سیلاب کی زد میں ہیں تو وائی سکھیم میں بھی سیلاب اور بارش کے وجہ سے کئی علاقوں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے سکھیم میں ندیوں کا تیز بہا اور اپنے آگے آنے والی ہر چیز کو بہا لے گیا یہی حالت ملک مغربی علاقوں کی بھی ہے تو لگتار یہ دو تصویریں بھی ہم آپ کو پھر ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں سکھیم اور حسن کی جہاں ندیہ آفان پر نظر آ رہی ہے اور اس کے بہاو میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ندیہ آپ کے ساتھ بہا کر لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ دو تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیلاب دیکھی جا رہی ہے اس سے حالات کتنے خراب ہوتے ہوئے نظر ہیں تو سکھیم اور اسم میں تیز بارش کے بعد سے کئی علاقوں میں سیلاب جیسے حال